اچھا جی سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم تو اس کے بعد جو انہا میں نے یہی بات کرنی تھی کہ جو ابھی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ میں جو بنا رہا ہوں آپ سب کو کچھ بتانے کیونکہ ابھی میری وائف گوھر رہی ہے نا کہ میں نے چیٹ کیا ہے میں نے ایسے کیا ہے میں نے ویسے گھر دیا ہے کہ آج تک میں نے ان کو نہیں کیا اور ابھی میں آ کے یہ سب کرنے لگی ہوں اچانک سے تو ایسی کیا وجہ تھی کہ میں نے اگر وہ کہتی ہے میں نے ایسے کیا تو میں نے ایسے کیوں کیا ہے وہ کچھ بتائیں مجھے اور اس کے بعد میں میں نے ان سے یہ سوال کرنا تھا اور آپ سب کو بھی بتانا تھا کہ جو میرا گھر ہے ٹھیک ہے میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور رحمد اللہ میں اچھا کماتا ہوں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار رہا تھا جو میرے گھر میں یوٹیوب کے چینل کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی ہمارے گھر میں تو یہ جو ابھی 2022 چل رہا ہے اس کی جنوری میں جنوری میں فاسٹ ویڈیو انہوں نے اپنے ڈالی تھی میری وائف نے پرانے چینل میں تو ہم لوگ جدہ میں گئے ہوئے تھے گھومنے کے لئے تو وہاں پہ جو ہے جیسے ہم نارمل ویڈیو بناتی ہیں ہاؤس وائف وغیرہ ہوگے یا کوئی بھی ہم لوگ گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ موبائل میں اپنے میں ویڈیو بناتے ہیں تو ایسے ہم نے ویڈیو بنائی تو وہ ویڈیو بنائی جب ہم لوگ مدینہ واپس آ گئے کچھ دن ادھر تقریبا ایک ہفتہ ہم نے سٹے کیا تھا ایک ہفتے کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں مدینہ میں تو پھر جو ہے نا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے اپنا یوٹیوب پر چینل بنانا ہے جیسے ستارہ کا چینل ہے ایسے ایسے کر کے میں نے اپنا چینل بنانا ہے تو میں نے ان کو سختی سے منع کر دیا میں نے کہا ہمیں چینل کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس رحمت اللہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے تو ہمیں چینل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایک دو دن انہوں نے زید کی اس کے بعد میرا اور ان کا یہی تہہ ہوا تھا کہ جو ان کے انسٹاگرام پہ تھی وہ پرانا ان کا انسٹاگرام ابھی بھی ہے سلمہ یاسین میں کبارس اس کے نام سے تو وہ جو یہ میکپ کرتی تھی جو موڈل ہوتی تھی ان کے اوپر نہ اس ویڈیوز میں ان کا ہینڈ تک بھی نہیں آتا ہے نہ وائس ہے نہ ہینڈ ہے نہ ان کا فیس ہے کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں خالی اپنے نام سے چینل بناؤں گی سلمہ یاسین اور میں جو ویڈیوز ہیں جو انسٹاگرام پہ ہیں میں یہی ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کروں گی تو وہاں پہ نام میرا ہاتھ تک نہیں آئے گا میری آواز بھی نہیں آئے گی اور میرا چہرہ تو دور کی باز ہے تو میں اس بات پہ اگری ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے میں اگری ہوتا ہوں تو انہوں نے اپنا چینل بنایا چینل بنا کے ایک دو انہوں نے ویڈیو وہی ڈالی انسٹاگرام والی اس کے بعد جو جدہ میں ہم لوگ گھومنے کے لیے گیا تھے وہ ویڈیو اٹھا کے انہوں نے اس چینل پہ اپلوڈ کر دی تو مجھے پتہ نہیں تھا میں کام پہ تھا میں کام پہ آہ 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 زہر کے بعد کا ٹائم تھا تو جیسے میں نے موبائل آن کی آنوٹیفیکشن آیا میں نے چیک کیا تو انہوں نے ویڈیو ڈالی ہوئی تھی اس میں ان کا چہرہ بھی نہیں ہے بس ان کی آواز ہے اور بچے تھے موصفہ آنیاں یہ تھے تو جیسے ہی میں گھا رہا ہوں میں گھا رہا ہوں گھا رہا کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ جو اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے مہربانی کریں یہ جو ویڈیو ہے آپ ڈیلیٹ کریں تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کر دیا یہ میں ڈیلیٹ نہیں کروں گی تو کافی دیر میں نے ان کو یہی سمجھاتا رہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارا گھر الحمدللہ صحیح چل رہا ہے ہمیں ان ویڈیو کی اس چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ ویڈیو نہیں ڈیلیٹ کروں گی آپ نے جو کرنے آپ کر لو تو جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی اس ٹائم ان کے پاس جو موبائل تھا آئی فون تھا تو میں نے وہی آئی فون اٹھایا آئی فون اٹھا کے میں نے دیوار میں مارا دیوار میں مارا پھر اٹھایا پھر اٹھا کے میں نے دیوار میں مارا ابھی بھی وہ آئی فون گھار میں پڑا ہوا ہے تو یہی جھگڑا ہوا یہی جھگڑا ہوا اس کے بعد یہ جو ہے نیچے چلی گئے اپنی امی کے پاس تو یہ نیچے چل کے وہاں پہ گئی جب میں مجھے بلایا انہوں نے نیچے کہ آپ نے موبائل تھوڑ دیا آپ نے ایسے ایسے کیوں کہا ہے میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے ایسے ایسے ویڈیو اپلوڈ کیا مجھے اس چیز کی میں اجازت نہیں دے رہا ہوں جب میں اجازت نہیں دے رہا ہوں تو اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیوں کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیوں کیا تو آگے سے میری وائف مجھے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ دو میں اپنا چینل بناوں گی میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی اس بات میں جو میری ساس ہیں جو میری وائف کی ماں ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے ایسے ایسے بات کی تھی کہ آپ نے چھوڑنا ہے تو ٹھیک ہے آپ چھوڑ دو میں یہ چینل رکھوں گی میں چینل بناوں گی اپنی ویڈیوز بناوں گی کیونکہ میری بہن کا چینل ہے میری بہن کو آپ دیکھیں وہ کتنا کماری ہے کیا کر رہی ہے تو میں بھی اپنا چینل بناوں گی میں اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو جاؤں گی میں مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے انہوں نے یہ بات کی انہوں نے یہ بات کی میں اوپر آ گیا اپنے روم میں تو میں تقریباً ایک ہفتہ وہاں پہ میں نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی نہ میں نیچے گیا نہ یہ لوگ اوپر رہے بچے سارے نیچے میں اکیلا اوپر ایک ہفتہ رہا ایک ہفتے کے بعد جیسے انہوں نے یہ گئی ہیں یہ جا کے اپنی امی کے ساتھ تو یہ جا کے وہاں پہ گئی ہیں یہ ان کی امی اور میرے ابو یہ تینوں گئے ہیں انہوں نے جا کے نیا موبائل لیا ہے تو نیا موبائل لیا ہے نیچے آ کے انہوں نے کوئی ولوگ وغیرہ بنایا ہے ولوگ بنا کے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا چینل کے اوپر تو جیسے ہی میں نے سویا ہوا تھا اٹھا ہوں تو دیکھا ہے وہ ویڈیو آئی ہوئی تھی پھر میں نیچے گیا ہوں میں نے ان سے بات کی ہے میں نے ان کی امی کو کہا یہ نہیں کہا ہمارا گھر نہیں چل رہا ہے کھانے کا پینے کا کسی چیز کی کمین میں نے ان کو نہیں دی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہر چیز جو مجھ سے ہو سکا ہے وہ میں نے اپنے بیوی بچوں کے لئے کیا ہے تو پھر اس چیز کی چینل کی ہمیں ضرورت نہیں تھی پھر انہوں نے یہ چینل کیوں بنایا ہے تو دو دن رہے دو دن کے بعد میرے چاچو ہے جو میرے چاچو ادھر ہیں وہ شہباز کے ابو ہو گئے تو جو بابر اور دلبر کی وائف ہیں ان کے ابو وہ ادھر رہتے ہیں تو وہ آئے انہوں نے آکے ہماری صلاح کروائی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ ابھی اگر انہوں نے چینل بنا لیا یہ اپنی زید پہ آئی ہوئی ہے تو آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اپنی بیٹیاں کو دیکھیں بچوں کو دیکھیں تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میری آواز آئے گی باقی میں ویڈیو میں کہیں بھی نظر نہیں آؤں گی یہ بات ان کی اور ہماری طے ہوئی تھی تو نہ ہی میری بیٹی تمنہ آئے گی نہ مونا آئے گی خالی ہانیاں اور مصطفیٰ یہ دو بچے آئیں گے اور میری جو وائف ہیں ان کی وائس آئے گی ویڈیو کلپ تو اس بات میں میں اگری ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیونکہ بچوں کو دیکھ کے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا گھار جو ہے نہ ٹوٹے اس وجہ سے میں اگری ہوا میں نے یہ بات مان لی اس کے بعد میں انہوں نے اپنی ویڈیو شروع کی تو وہ جو شروع والی ویڈیو ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں فیس بک پہ ابھی بھی ان کے نام کا کوئی پیج وغیرہ بنا گیا وہ ان کا نہیں ہے کوئی اور ہی چلا رہے پتہ نہیں کوئی پاکستان سے انڈیا سے واللہ علم کہاں سے ہے تو وہ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو فیس بک پہ وہ آج بھی ویڈیوز موجود ہیں آپ جو شروع شروع والی ویڈیو ہیں آپ لوگ جا کے دیکھیں ان میں میں کہیں بھی نہیں ہوں نہ ہی یہ ہے تو ایستہ ایستہ ایسے کرتے کرتے یہ پھر انہوں نے کہا نہیں میرا ویڈیو نہیں چل رہے ہیں کوئی تقریبہ نے جو ویڈیو ڈالتی ہوں اس پہ ویوز نہیں آ رہے ہیں دو ہزار تین ہزار ویوز آ رہے ہیں تو میں نے ایسا کرنا ہے کہ میں جو ہے نہ آؤں گی تو میں نکاب میں آؤں گی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے کہا آپ چینل بند کر دو اس چیز کی دروعت نہیں ہے آپ نے بالکل بھی نہیں آنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ایسے ویوز نہیں آتے یہ نہیں ہے میری ویڈیوز کا فائدہ نہیں ہے میری محنت کا فائدہ نہیں میں نے کہا بند کر دو ہمیں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ چینل سے کھا رہے ہیں یہاں میں چینل کی ضرورت ہے نہیں ہے چینل کی ضرورت ابھی میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں بھی یہ مجبوری میں آگے بنا رہا ہوں کہ میرے اوپر اتنے الزام لگ رہے ہیں اتنی اتنی لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں اتنی اتنی باتیں کر رہے ہیں تو آپ سلمہ سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ باتیں اگر میں جو جھوٹھی ہیں تو وہ کسی بھی لائی میں مجھے بلا سکتی ہیں کسی بھی کسی کی بھی لائی میں وہ مجھے بولیں میں آؤں گا اس لائی میں میں ان سے یہ باتیں کروں گا وہ مجھے جھوٹھلا کے دکھائیں اگر میں غلط ہوں تو تو لہٰذا آگے یہی بات ہوئی میں ان کو کافی منع کرتا رہا تھا پھر وہی جھگڑا ایک دو دن جھگڑا چلا اس کے بعد میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آئیں آپ کی آواز ہو آپ ہو لیکن آپ نکاب میں ہو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس بات پہ ہم لوگ اگر یہ ہو گئے پھر یہ آئیں نکاب میں نکاب سے پھر وہ میری بیٹی آگئی مونہ آگئی میں نے ان کو منع کیا میں نے کہا آپ پیسہ نہ کریں جوان بیٹیاں کل کوئی ان کی شادی کرنی آئے ان کے رشتے دیکھنے کے لئے ہم لوگ کسی کے گھر میں جائیں گے یا کوئی ہمارے گھر میں آئے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے آپ لوگ ولوگنگ کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے آپ جوان بیٹیوں کو کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں یا جس طرح کی میرا mind set ہے مجھے یہ چیز میرے دماغ میں نہیں آتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے جوان بیٹیاں آپ کی ویڈیو میں آ رہی ہیں یہ چیز آپ کی بیوی بیٹیاں ماں بہن کوئی بھی آپ کی جو ویڈیو میں آ رہی ہے مجھے اس سے نفراد ہے چاہے وہ میری ماں ہے میری بیوی ہے میری بیٹی ہے میری بہن ہے کوئی بھی آ رہی ہے مجھے اس سے نفراد ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ہمیں اس چیزی ضرورت نہیں ہے یہ کام غلط ہے انہوں نے کہا نہیں ایسے ویوز نہیں آتے ایسے میری ویڈیوز نہیں چلتی ہیں کیونکہ پوری میں فیملی کے ولوگ بناتی ہوں تو پوری فیملی آئے گی تو پوری فیملی والے دیکھیں گے ہاں وہ لوگ ان کو پتا چلے گا ایسے ایسے ہے یہ ہے یہ فیملی کے ممبر ہیں اس طرح رہتے ہیں تو پھر میری ویڈیوز جا کے چلیں گی تو لہٰذا جو ہے ایسے پھر وہی جھگڑا کچھ دن ان کی اور میری زید رہی پھر میں چھپ کر گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کریں ایسا لیکن وہ تمنا مونہ ادھر تھی تمنا پاکستان میں تھی یہ ایسے ولوگنگ کرتی رہی جب ستارہ آئی تو انہوں نے اپنا نقاب اتار کے نقاب سے ماسک میں آگئی ہے تو ستارہ نے مجھے یہی بات کی ایسا کریں کہ یہ اپنا فیس ریول کر دیں ان کو آپ فیس ریول کرنے دیں تو ان کے جب فیس ریول ہوگا تو سب ان کو کمنٹ کر دیں گے ہمیں آپ کا فیس دیکھنا ہے جب یہ فیس ریول کرنے دیں تو میں نے یہی کہا کہ جب یہ فیس ریول کریں گے اس دن یا میرا زندگی کا آخری دن ہوگا یا اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا تو میں نے اس سے یہی کاپنی وائد سے تو اس کے بعد میں جو ہے نا ایسے چلتا رہا چلتا رہا یہ ماسک میں آگئے میں نے ان سے کہا ہے میں نے کہا آپ جو ماسک میں ان کے ویڈیوز بناتی ہیں یہ اچھی نہیں ہے آپ اپنا واپس نکاب میں ہیں تو ان نے کہا جب تک ستارہ ہی دارا ہے میں ایسے ماسک میں آ رہی ہوں جب ستارہ چلی جائے گی تو میں نکاب لگا لوں گی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اچھا بعد میں ستارہ چلی گئی تو ولوگنگ یہ ان کی ہو گئی روٹین یہ دکھا رہی ہیں اپنی سب کچھ ہو رہا ہے پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ جو ہے نا اپنا نکاب واپس لیں اس کو ماسک کو ہٹائیں تو ان کی آگے سے یہی ضد تھی کہ ہاں میں نے اتنے تک تو اپنا چہرہ دکھا دیا ماسک لگا کر رکھتی تھی جو باقی جو نیچے کا چہرہ ہے وہ بھی دکھا دو تو کیا ہو جائے گا پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کی زندگی کا وہ دن آخری دن ہوگا جس دن آپ نے اپنا فیس ریول کیا یا میری زندگی کا آخری دن ہوگا یا دونوں میں پہلے آپ کو ماروں گا پھر میں خود مار جاؤں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھپ کر گئی پھر ابھی یہ بعد میں یہ جو مسئلے لے کے آئی ہیں یہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ویڈیو کا پروف ہے تو یہ ویڈیو لے کے آئیں کوئی ان کے پاس پکچر ہے تو وہ یہ لے کے آئیں آپ مجھے دکھائیں آپ سب کو دکھائیں کہ ہاں یہ ویڈیو ہے ان کی ساتھ میں اکیلے میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا ہے تھا کوئی خدا کوئی بس کوئی بھی ویڈیو جیسے نارمل ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوں وہ ویڈیو بھی مجھے دکھا دیں کہ ہاں آپ دونوں اٹیچ ایک ساتھ میں ایک دنوں بیٹھے ہو تو ایسی کوئی ویڈیو کوئی پکچر کچھ بھی دکھا دے تو میں ماننے کے لئے تھے یار ہوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جب انہوں نے اپنا فیس ریویل کیا یہ جگڑے کیا یہ سب کچھ کیا ابھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایسے کیا جب انہوں نے فیس ریویل اپنا کیا اس ٹائم میں جیل میں بند تھا ٹھیک ہے یہ ویڈیو بنا رہی تھی مجھے پتا چلا ہے تو میں نے گھر میں گیا ہوں میں نے کہایا آپ نے یہ ویڈیو نہیں بنا رہی یہ نے کہا نہیں میں یہ ویڈیو بناوں گی ایسے ایسے تو اس ٹائم جو ہے میرے بھائی سلمان اور میری وائف نے پولیس کو کال کیا کہ آج ہیں ہمارے گھر میں جگڑا ہوئے تو پولیس آئیے پولیس والے نے آکے مجھے مجھے میرے بھائی نے بلائیا کہ نیچے پولیس ہے آپ کو بلائی ہے میں اپنے گھر میں تھا تو میں نیچے گیا انہوں نے کہا ہے آپ نے جگڑا کیا ایسے ایسے آپ اپنے آئی ڈی کارڈ دیں میں نے ان کو آئی ڈی کارڈ دیا ہے انہوں نے میرا آئی ڈی کارڈ لیا انہوں نے کہا اپنی بیگی بھائی اور اپنے سب یہ جو ہے سٹیشن میں آ گیا انہوں نے مجھے سٹیشن کا بتایا میں ان کو لے کے میرے ساتھ میں مصطفیٰ آگیا ہے میری بائی اور سلمان میرا بھائی ہم لوگ سٹیشن میں چلے گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے اس سے جان کا خطرہ ہے انہوں نے یہ بت کی ہے تو انہوں نے مجھے جیل میں بند کر دیا ٹھیک ہے جی میں بند ہو گیا یہ لوگ وہاں سے آگئے ہیں یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں اس کے بعد آکے میری وائف نے ویڈیو بنائی ہے اپنا فیسری ویل کیا ہے کہ ہاں میرے ہسپنٹ نے ایسے ایسے کر دیا یہ کیا وہ کیا تو آپ یہ کہتی ہیں کہ میں پردہ کرتی ہوں اللہ کے لئے اگر آپ اللہ کے لئے پردہ کرتی تھی تو پھر جس دن میں جیل میں بند تھا اس دن آپ اللہ کے لئے اس دن آپ نے ویڈیو میں اللہ کے لئے پردہ کیوں نہیں کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ سے ڈر تھا کہ میں نے اگر اپنا فیسری ویل کیا تو یہ بندہ مجھے مارے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ مجھے جانتی تھی تو یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں اگر میں باہر ہوتا اور آپ نے اپنا فیسری ویل کیا ہوتا تو میں آپ کو مار دیتا یا اپنے آپ کو مار دیتا جو آپ نے کیا ہے تو میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ آپ چینل بناو میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا تھا اپنی جوان بیٹیوں کو آپ انہی ویڈیو میں لے کے آؤ میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ اپنا فیسری ویل کرو کیونکہ ہم میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے کسی چیز کی کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ بھی چینل ہے یہ میں نے مجبوری میں آکے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کیونکہ جو پرانا والا چینل تھا وہ میری وائف کا تھا جیسے ہمارا جھگڑا ہوا وہ چینل انہوں نے واپس لے لیا تو میں نے ان کو دے دیا کیونکہ وہ میرا تھا ہی نہیں تو میرا اس پہ کوئی حق بھی نہیں ہے اسی لئے میں نے ان کو وہ واپس کر دیا تو یہ میری وائف جو ہمیں ویڈیو بنایا ہے مجھے ان باتوں کا جواب دیں کہ انہوں نے چینل کیوں بنایا جب ایک وائف کو اس کا ہسپنڈ اجازت نہیں دے رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آکے چینل بنا رہی ہے یوٹیوب کا اپنا فیس دکھا رہی ہے اپنی جوان بیٹیاں دکھا رہی ہے کس لیے کس وجہ سے اس طرح سے مجھے کمائی نہیں چاہیے میں لعنت بیٹھتا ہوں ایسی کمائی پہ ایسی ویڈیوز پہ ایسے چینل پہ